بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًا نَكُسَ عَلَيْكَ مِنْ أُنبَائِ الْوَسَل مَا نُصَبِق بِهِ فُوَادَكَ وَجَّاءَكَ فِيهَا ذِهِ الْحَقِّ وَمَوِزَةً وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ بُلَمْتَ الصَّلْوَىٰ پَدْ رضیتان محترم میں نے آپ کے سامنے کلا میں لاریب سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرے گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے اس لیے میں کوشش کروں گا جتنے فکر دوں قرآن کے اندر رہ کر دوں یہ جو آیہ مبارکہ تلاوت مجید کا موجودہ ترتیب کے اعتبار سے گیار مصول ہے احشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف انبیاء کی خبریں بھیجی تھوڑی دیر صرف دو منٹ تمہیں ہید میں روکو گا تاکہ میں بات سمجھا سکوں اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف انبیاء کے قصے بھیجے ہم نے آپ کی طرف انبیاء کی خبریں بھیجی کیوں بھیجی ما نسبت بھی فوادہ کا تاکہ تیرے دل کو تقویت پہنچے تاکہ تیرے دل کو تقویت پہنچے وجہ کا حاضح الحق اور میں ان قصوں کے ذریعے ان خبروں کے ذریعے تمہاری طرف حق کو بھیجتا ہوں اور یہ جو کسے ہیں ان میں نصیحت بھی ہے ان میں یاد دھیانی بھی ہے ان میں تذکرہ بھی ہے للمومنین مومنوں کے لئے ہر کسی کا اللہ نے زمانے لیا ہر کسی کا اللہ نے زمانے لیا ان قصوں میں جو انبیاء کے خبریں میں نے بھیجتی جو انبیاء کے قصے میں نے نازل کیے کیوں کیے اس لیے کیے کہ ان قصوں کے ذریعے میں تمہاری طرف حق کو بھیجتا ہوں تیرے دل کو تقویت پہنچے ان قصوں میں ہدایت بھی ہے یاد دھیانی بھی ہے ان قصوں میں تذکرہ بھی ہے کن کے لئے مومنوں کے لئے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جملے آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو گئے تو آگے مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی اتنا پتہ چڑ گیا قرآن کی روح سے اللہ حرمارے یہ میرا قرآن کو انٹائیجزٹ نہیں یہ میرا قرآن سرپا ہدایت ہے اس کی زبر بھی ہدایت اس کی زیر بھی ہدایت اس کی پیش بھی ہدایت اس کی اضب بھی ہدایت اس کی بے بھی ہدایت اس کا نکتہ بھی ہدایت یہ سارے کا سارا ہدایت ہے اس میں میں نے جو ابیاء کے قصے بیاد کیے کہانیاں بیان کی ہیں وہ کیوں بیان کی ہیں کہ یہ میرا قرآن ہے تذکرہ یہ جاری اور ساری رہے گا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا مومنین ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تذکرہ ہوتا رہے گا اور مومنین ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے بات یہاں تکلیر ہو گئی اللہ نے انبیاء کے قصے کیوں ناظر کیے جس لیے کہ ان میں ہدایت رکھی کین کے لیے رکھی مومنین کے لیے اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے کتاب بار بار یہ قصے دور آئے جائیں بار بار مومنین ان سے ہدایت حاصل کریں اب آئیے چالتا ہوں قرآن کریم کی طرف اور قرآن سے میں ایک نبی کا قصہ پڑھنے لگا قرآن سے میں ایک نبی کا قصہ پڑھنے لگا ہوں آج کی محفل کی مجلس کی مناسبت کے ذکر سے مناسبت کے لحاظ سے میں نے یہ گفتگو چڑھی ہے ایک نبی کا قصہ قرآن سے پڑھنے لگا ہوں اور قصہ وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے قصہ وہ ہے جس کو اللہ فرمائے خوبصورت ترین قصہ سارے قصوں میں سے اس قصے کو اس نے کہا کہ یہ میرے نظر ایک بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین قصہ ہے بڑے حسین نبی کا حسین قصہ ہے صورت کا نام صورت ہی ہو سکتے ہیں قصہ بھی جنات ہی ہو سکتے ہیں سارے مسلمان بھائیوں کو فکر دے کر جاؤں جنابِ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس آئے مصر سے واپس آئے جب واپس آئے نا تو انہوں نے آ کر بابا سے کہا بابا آپ کا جو بیٹا بینی امین ہے نا وہ اس نے چوری کی ہے بابا آپ کا جو بیٹا بینی امین ہے آپ کا جو بیٹا بینی امین ہے نا وہ اس نے چوری کی ہے جب انہوں نے کہا نا اس نے چوری کی ہے تو جنابِ یعقوب کی آواز ہے اب قرآن کی مسلسلہ ایتے پڑھنے لگا ہوں جنابِ یعقوب علیہ السلام کی آواز ہے نہیں نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا کالا بل سمولک لکم انفوسکم امرا فصبرن جبیل اس اللہ ہو اینیات یعنی بہم جمیعہ انہوں ہوول علیم الحکیم میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا یہ بات تم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے یہ بات تم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا فصبرن جبیل میں صبر جمیل کرتا ہوں اس اللہ ہو اینیات یعنی بہم جمیعہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ مجھے سارے بیٹے واپس کرے گا اگر میں سمجھا سکا نبیوں کے قصوں میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے کہ مومنیے کسے دورائے جاتے رہیں گے مومنین ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے جناب یعقوب علیہ السلام کیا برمارے تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا فَصَبْرُنْ جَمِیرُ مَنْ صَبْرِ جَمِیرُ کرتا ہوں مجھے اللہ سے امید آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اندھر ہو گئی ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اِذْ حَبُو بِقْبِیسِ حَاظَ فَعَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِیَاتِ بِسِیْرَ یہ میری کمیس لے کر جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا اس میں ایک دم بسا رہتا جائے گا یہ میری کمیس ہے میں نے پہلے ارز کیا اگر انہان ذہن میں ہو تو پھر بات کل اتفائے گا انبیاء کے قصوں میں اللہ نے رکھی ہدایت جب تک کس سے دہرائے جاتے رہیں گے ہدایت مومنوں کو ملتی رہے گی مومنوں کو ہدایت ملتی رہے گی میں پھر ایک جملہ کہنے چاہوں اگر رونا رونا زندہ کو رونا جو ہے وہ نجائز ہے وہ بھدت ہے تو جناب یاکوب پر فتوالت آؤ زندہ کو رونا اگر منع ہے بھدت ہے زندہ کے غم میں رونا بھدت ہے تو جناب یاکوب علیہ السلام پر فتوالت آؤ کہ کیوں روئے اگر یہ بھی نہیں تو پھر دوسرا فتوالت آؤ اللہ پر لگا دو کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا دوسری فتوالت آؤ اللہ پر لگا دو کہ یا اللہ تُو نے منع کیوں نہیں کیا جانتے ہیں کہ زندہ ہے پھر روتے رہے اور صرف آنکھوں سے نہیں روتیس درہ روتے رہے ہائے میرے یو سب ہائے میرے یو سب فتوال لگانی ہے یا اللہ پر لگاؤ یا جناب یاکوب علیہ السلام پر لگاؤ معاف کرنا مردوں کو ہم نہیں مانتے شیعوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ مردوں کو نہیں مانتے ہم ماتوں کرتے ہیں تو زندہ کھا نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کھا مدد مانتے ہیں تو زندہ سے مردوں سے مدد کھون مانتے ہیں مردوں سے مدد کھون مانتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں تو زندہ کھا نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کھا مدد مانتے ہیں تو زندہ سے مردے کو آج تک ہم نے نہیں مانتے ہیں ہم نے مرتے کو کبھی ماننا ہی نہیں میں نے کیا بکیا جنابی یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میری کمیز لے کر جاؤ میری صرف کمیز نہیں یہ میری کمیز لے کر جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا اس میں ایک در بسارت آجائے ٹھیک فلمہ فاصلتل ایر کالا ابوہم جب کافلہ وہاں سے مصر سے چلا کمیز لے کر جنابی یعقوب علیہ السلام کنان میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس جو بیٹے تھے کیونکہ بیٹے ان کے زیادہ تھے کچھ وہاں تھے کچھ یہاں ان کو کہا اینی لا آجدو ریہا یوسفا لولا انتفندو بیٹو اگر میرے دماغ پر اطراد نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بڑا جملہ ہے بیٹو اگر میرے دماغ پر اطراد نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ستا چلا نبی کے دماغ پر اطراد وہ کرتا ہے جو مصوم کا دشمن ہوتا ہے کسوں میں ہدایت ہے کسوں میں ہدایت رکھی اگر میرے بیٹو میرے دماغ پر اطراد نہ کرو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے پاس جو بیٹھے تھے ان کو نہ آئی یا کو بزا اسلام کو آئی تو کہتا ہے نبی ہم جیسا ہوتا ہے پتا چلا نبی کا قوت شامی آئر ہے نبی کا قوت شامی آئر عام بندے کا قوت شامی آئر باسن بیٹھنے والوں کو نہ آئی کرتا آیا جناب یا کوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا پھر اس میں بین آئی آگے قرآن ہے روایت میں نے ایک نہیں پڑی روایت میں نے ایک نہیں پڑی قرآن کی آیتوں کے سائے میں گفتگو کا رنگ تو کہ سارے مسلمان بھائیوں کے لئے میری گفتگو ہے میں نے ہاتھ چڑے یا اللہ یہ بھدت نہیں تو اور کیا ہے یہ کرتا ہی ہے نا تپڑا ہی ہے نا یہ بھدت نہیں تو اور کیا ہے یہ بھدت نہیں تو اور کیا یہ بھدت شروع ہوں گے آنکھیں دینے والی تیری دات کرتا جو ہے وہ یوں سب کا آنکھوں پہ ڈالے یا اللہ یہ بھدت نہیں تو اور کیا ہے اور جب اگر کرتا آئی گیا تھا جنابِ یاکوب علیہ السلام نبی ہیں وہاں کہتے ہیں میں نہیں ڈالتا یہ کرتا کیا ہے بین آئی اللہ کی دار دیتی ہے بین آئی اللہ کی دار دیتی ہے میں کرتے کو کیوں ڈالوں میں بڑا مباہد ہوں منکرینِ وسیلہ کو جواب مل رہا ہے بین آئی اللہ دیتا ہے لیکن کپڑے کے وسیلے سے اور ہاں پین آئی اللہ دے رہا ہے لیکن وسیلہ بنا کپڑا میں نے یہ کہایا اللہ یہ کپڑا یہ کپڑا کو یہ اللہ کو نہیں یہ کپڑا ہی ہے کپڑے میں کیا رکھا ہو اللہ کی اوالہ ہی کپڑے کو نہ دیکھ یہ دیکھ کس کا ہے کپڑے کو نہ دیکھ یہ دیکھ ہے کس کا تو جس کپڑے کی نسبت یوسف سے ہو جائے وہ کپڑا تو وسیلہ بم سکتا ہے تو جس کپڑے کی نسبت حسین کے پرچم سے ہو جائے اب باس کے پرچم سے ہو جائے ہم بھی ہر کپڑا تو نہیں چھوٹے ہم ہر کپڑا نہیں چھوٹے ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں مزرگو ہم کو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں مومن ہی نے تادیا اٹھا لیا کہنے لگے اس میں کیا رکھا ہے اس میں ہے کیا خالی تادیا اٹھائی بھی رہے ہو اور چومتے چوم رہے ہو خالی ہے جس کو چوم رہے ہو جس کی تادیم کر رہے ہو اس نے کہا یہ کپڑا ہے یہ گتہ ہے یہ لگڑی ہے میں نے کہا یہ میرے مولا حسین کے روزے کی شبیح ہے اس میں ہے کیا خالی ہے خالی کو اٹھائے بھی رہے ہو میں کھانا کعبہ گیا میں نے کہا جناب یہ کیا ہے کہنے لگے اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے میں ہے جناب تشریف فرما ہے اللہ نہیں ہے اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں کہنے لگے نہیں میں نے کہا کبھی پہلے آئے ہوں نہیں کبھی مستقبل میں آنے کا پروگرام ہو میں نے لگے نہیں میں نے کہا اس میں ہے کیا خالی میں خالی کعبہ چوم ہی جا رہے ہیں آہ بھائی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں خالی کعبہ سب کی سمجھ میں آتا ہے میں نے کہا ان کی عام تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں احترام کپڑے کا نہیں احترام نسبت کا ہے احترام کپڑے کا نہیں احترام نسبت کا ہے احترام نسبت کا ہے وہ جو پہلے دن رہاندہ درگاہ ہوا تھا بس مردود نے کسور کیا کیا تھا دیکھو ایک سجدہ نہیں نہ کیا ہم نے لاکھوں چھوڑ رکھیں آہ بھائی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں اگر یہ ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ لانتی ہو گیا ہم نے لاکھوں چھوڑ رکھیں وہ بھی وہاں جب سجدہ نہیں تھا تظیمی تھا احترام اللہ تھا اللہ نے سجدہ جب اس نے نہیں نہ کیا اللہ نے بھولو نہیں کہا تو نہیں کہا جب دعا ہو جب نہیں اللہ نے اسے پوچھا تُو نے کیوں نہیں کیا یا ایبلیس ہو مامنا کا ایبلیس تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا ہے تُو تکبر کرتا ہے یا تُو بلند مرتبے والوں میں سے ہے ایبلیس کو بھی پتا تھا کہ کوئی بلند مرتبے والے ہیں ایبلیس ہے لانتیس ہے ایبلیس ہے لانتیس ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خوانے جیسا ہوں اس نے کیا کہا کالا آنا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں اللہ نے پھر پوچھا کس طرح بہتر ہے یہ تھا اس نے کہا خلاکتانی من نارن و خلاکتہو من تین تُو نے مجھے بنایا آگ سے اسے بنایا مٹی سے اس لیے میں بہتر ہوں بس اسی بات پر اللہ کو جلال آگیا اسی بات پر مردود ہوا ہے اسی بات پر راندائے درگاہ ہوا ہے کیوں؟ اللہ نے کہا تُو نے مجھے ظالم سمجھا ہے اس کا مطلب تجھے پتا ہے کہ تُو بہتر ہے مجھے نہیں پتا اس نے علمِ الٰہی پہ بھی اتراز کیا عدلِ الٰہی پہ بھی اتراز کیا اللہ کیا مرد ہے؟ ازا سویتہو من فکتو فی ہے من روحی جب میں اسے بنا سمات چکوں اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح اس میں ڈال دوں فکا اولہ ساجدین فوراں سجدہ کرنا روح آنے سے پہلے نہ کرنا روح آنے کے بعد دیر نہ کرنا جب میں اپنی نسبت کی روح ڈال دوں پھر سجدہ کرنا وہ کہہ رہا ہے پروردگار یہ مٹی ہے اللہ نے فرمایا ماتے کو نہ دیکھ یہ دیکھ بنایا کس نے ہے ماتے کو نہ دیکھ یہ دیکھ بنایا کس نے ہے پتا چلا جو ماتے کو دیکھے نسبت کو نہ دیکھے وہ کہہ رہا ہے مٹی ہے اللہ بھر ہمارے یہ دیکھے ان کے مٹی ہے یہ